اسلام علیکم ایبریون ای ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں لیٹ اٹھی تھی تو میری زیٹانی نے میرے لیے بنایا تھا اوملیٹ پراتھا بسیکلی وہ اپنے بیٹے کے لیے بنا رہی تھی ہیں اینڈ شی میڈ اٹھ فور می از ویل یہ میں نے بہت زیادہ انٹرائی کیا پراتھا مزے کا بنا تھا پھر میں نے لنچ سکپ کر دیا تھا اس کے بعد جی آئیزل اٹھ چکی تھی آئیزل کو میں نے یہاں پہ واکر میں ڈال دیا تھا تاکہ آئیزل تھوڑا سا کھیل لے اور یہ بس جی شامت آئی ہوئی ہے سب میرے لوگز کی اور ہینڈلز کی شامت آئی ہوئی ہے آئیزل کے ہاتھ لگے ہوئے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ہر ایک اولاد جیسی نعمت سے نوازے اولاد ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے آپ کو بہت ساری چیزیں سکھاتی ہے بہت ساری عقل دیتی ہے میں تو یہی سمجھتی ہوں اس کے بعد میں نے سفائیوں وغیرہ کر کے آئیزل کو میں نے کینٹ چینج کرا دیا تھا آج تھوڑی سردی لگ رئی تھی میں نے اس کو فل کپڑے پینا دی اس طرح کر کے یہاں پہ آئیزل کھیل رہی تھی میں نے جلدی سے اس کا کھانا ریڈی کر لیا یہاں پہ میں نے اس کے لئے بنایا تھا ساگودہ نا تو میں نے اس کو جلدی سے ساگودہ نا کھلا دیا تھا یہاں پہ یہ تھوڑا سا ٹائم انجوائی کر رہی تھی چیئر پہ تو میں نے سو بیٹرہ نے دیا اس کو پانی پلایا تھوڑا سا بس یہ پانی ویسٹ بہت کرتی ہے تو میں اس کو خودی پلا تھی شام ہو چکی تھی شام کو میں نے واک پہ لے کے گئی آئیزل کو آئیزل بہت زیادہ انجوائی کرتی ہے واک کو جو اس کے آگے چھوٹا سا بیک پڑا ہوئے اس میں میں نے اس کا ایک فیڈر رومال اور تھوڑا سا فلو ہوا تھا تو کچھ ٹیشوز رکھ لیے تھے کیونکہ میں بھی بس تھوڑی سے موٹیویٹی ہوں ویٹ لاز کرنے کے لئے تو یہاں پر کیا ہوا تھا کہ میرے ہاتھ سے گر گیا تھا دودھ میرے پورے کمرے میں بکھر گیا پورے بیٹ پہ گر گیا تو پھر مجھے کرنی تھی بیٹ شیٹ چینج یا میں نے کر لی تھی بیٹ شیٹ چینج فینر روم کی دوبارہ سے سفائی کی شام ہو چکی تھی بلکہ رات ہو چکی تھی اور پھر میں نے آئیزل کے لئے نکالے کپڑے ویسے تو ماشاءاللہ سے کچھ بیسیوں دفعہ کپڑے چینج کرتی ہے میری بیٹی صاحبہ تو میں اس قرآن کو لون کے کپڑے پہنا دیتی ہوں کیونکہ میں آج کل اس کو اندر فلا رہی ہوں کہ یہاں پر میرے سیٹی میں موسم تھوڑا بہت تھنڈا ہوا ہوا اس لئے تو یہاں بھی آئیزل کو میں نے لون کے کپڑے پہنا دیتے تاکہ یہ ایزی بریزی ہو کے سو سکے ایسے تو میں اس کو گرمیوں میں تو لون کے پہنا دیتی ہوں سوشیوں کے سردیوں میں میں آئیزل کے کچھ نائٹ سوٹس لے لوں کیونکہ جب آئیزل پیدا ہوئی تھی تو میں نے کچھ دو نائٹ سوٹس اس کے لئے تھے وہ تو اب اس کو چھوٹے ہو چکے ہوں گے اب اس کے لئے نئے پر چیز کروں گی یہاں بھی میں نے فیڈر واش کر کے رکھ دیا تھے آئیزل کو سلا دیا تھا آئیزل کو دو پلانے کے بعد سو چکی تھی پھر میں نے اس کے فیڈر واش کر لیا تھے ہمیشہ کوشش کیا کریں گے فیڈر رات کو ہی واش کر کے رکھ لیا کرے کوئی بھی فیڈر رہنے نہ دیا کریں اس سے جم بریڈ ہوتے ہیں بچے جو بوٹل فیٹ بچے ہوتے ہیں ان کو تو بہت سارے اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رکھنا پڑتا ہے تو یہ آئیزل بھی فامولہ ملک لیتی ہے تو مجھے بھی ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے آپ لوگوں بھی کرنا چاہیے تو یہاں پہ پانی آئیزل کا ختم ہو چکا تھا میں نے سوچا اس کو بائل کر کے رکھ دوبائل کرنے کے بعد میں بھی آئیزل کے ساتھ لیت چکی تھی میں بہت زیادہ تھک چکی تھی یہی تھا آج کا ویلو گئی hope you liked it if you like please share and subscribe